انیسویں صدی کے آخر کا، اور یہ ہے امریکہ کا مشرقی ساحلی شہر بوسٹن۔ اس شہر کے گھر میں ایک عجیب منظر ہے۔ یہاں رہنے والی خاتون نے امریکہ کے مشہور ترین مصور سے ایک تصویر بنوائی ہے۔ لیکن اس تصویر کو پاس کرنے کا کام ایک پندرہ سونہ سال کے لڑکے نے کرنا ہے۔ اس لیے خاتون کچھ گھبرائی ہوئی ہے۔ طویل انتظار کے بعد آخر وہ لڑکا اس کے گھر آ پہنچا۔ خاتون نے اسے تصویر دکھائی، لڑکے نے اسے دیکھا اور بولا اگر یہ شاہکار لیونارڈو تخلیق کرتا تو وہ تمہاری مطمئن آنکھوں کی جگہ زخمی اقاب کی نگاہیں بناتا۔ وہ تمہارے ہونٹ اس پھول جیسے بناتا جن پر صبح کی شبنم کا آخری قطرہ گرتا ہے۔ مجھے تمہارے چہرے پر اداسی نظر آتی ہے حالانکہ اس تصویر میں ایک جھوٹا اتمنان دکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ خاتون یہ بات سن کر احران رہ گئی اور بولی جبران تم فقط ایک فنکار نہیں ہو، ایک شاعر اور سہر تاری کردینے والے چادوگر بھی ہو۔ میں ہوں محمد اسامہ غازی اور دیکھو سنو جانو کی وہ کون تھا سیریز میں ہم آپ کو تاریخ کے عظیم فلسفی، شاعر اور مصور جبران خلیل جبران کی بائیوگرافی دکھا رہے ہیں۔ یہ ہے لبنان کا حسین قصبہ بشاری، انچی نیچی پہاڑی ڈھلانوں پر سنوبر کے درختوں میں گھرے، انہی مکانات میں سے ایک میں جبران خلیل جبران نے آنکھ کھولی تھی۔ جی ہاں تصویر کو ریجیکٹ کرنے والا وہ لڑکا کوئی اور نہیں خلیل جبران ہی تھا۔ اس کا اصل نام تو جبران تھا لیکن خاندانی نام خلیل جبران تھا۔ اس لیے اس کا پورا نام بنا جبران خلیل جبران۔ اٹھارہ سو تیراسی میں جب خلیل جبران پیدا ہوا تو لبنان ترکی کی سلطنتِ عثمانیہ کا حصہ تھا۔ خلیل جبران کا باپ ایک ٹیکس کلیکٹر تھا۔ لیکن اکثر شراب پی کر اپنے بیوی بچوں کی پٹائی کیا کرتا تھا۔ جبران تو مار کھا کر ایک قریبی خان کاہوے چھپ جاتا تھا۔ باپ کی مار پیٹ سے وہ چڑچڑا ہو گیا تھا۔ سکول میں کوئی استاد اسے ڈانٹ تھا تو جبران کارٹون بنا کر استاد کا مزاق اڑاتا۔ لیکن کارٹون بنانے کی یہ عادت اسے مصوری کی طرف لے گئی اور وہ زبردست تصویریں بنانے لگا۔ پھر جب اس نے ایک بار مشہور زمانہ مصور لینارڈو ڈیونچی کی پینٹنگز دیکھیں تو ان کا دیوانہ ہو گیا۔ اب وہ دن رات تصویریں بناتا رہتا۔ کاغذ نہ ملتے تو مکانوں کی دیواروں اور پہاڑوں پر پڑی برف پر ہی تصویریں بنانے لگتا۔ مصوری کے ساتھ اسے ایک اور شوق بھی ہو گیا تھا۔ جب بھی طوفان آتا وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر گھر سے باہر دوڑ جاتا۔ اس کا جنون ہی اسے مصوری کی قوت دے رہا تھا۔ شاید وہ مصور ہی بن جاتا لیکن قسمت نے اس کی زندگی میں ابھی اور طوفان بھی لکھ رکھ رہا تھا۔ اٹھارہ سو ایک آنوے میں اس کا والد جو ٹیکس کلیکٹر تھا کرپشن کے الزام میں پکڑا گیا۔ اسے تین سال کی سزا ہوئی لیکن اب جبران کی والدہ کمیلہ راہمے اپنے نکھٹو شوہر سے اکتا چکی تھی۔ اس نے شوہر کو چھوڑ کر بچوں کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جبران سمیت اپنے دو بیٹوں اور دو بیٹیوں کے ساتھ امریکی شہر باستن چلی گئی۔ یہاں راہمے کے بھائی شامی مہاجرین کے کیمپ میں رہتے تھے اور ان سے بھی اسے تھوڑی بہت مدد مل گئی۔ یوں اس نے امریکہ میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کپڑے سلائی کر کے کیا۔ جبران کو باستن کے کوئنسی سکول میں مہاجروں کی خصوصی کلاس میں بٹھایا گیا تاکہ وہ انگریزی سیکھ سکے۔ اس کے ہم عمر امریکی بچے اس کی غربت اور نسل کا مزاق بھی اڑاتے تھے۔ لیکن جبران نے اپنی توجہ تعلیم پر رکھی اور ساتھ ہی ساتھ اپنی تصویروں کا شوق بھی آگے بڑھاتا رہا۔ اس نے گھر کے پاس ایک فائن آٹ سکول ڈینیسن ہاؤس میں داخلہ لیا۔ یہاں جبران کی سکول ٹیچر فلورنس نے جبران کے اندر چھپے مصور کو بھامپ لیا تھا۔ فلورنس نے جبران کو بوسٹن کے مشہور فنکار، مصور اور پبلیشر فریڈ ہولینڈ ڈے سے متعارف کروایا۔ یہی وہ مصور تھا جس کے پاس جوزفین نامی ایک خاتون تصویر بن مانے آئی تھی۔ پھر اسی تصویر کو جبران نے ریجیکٹ بھی کیا۔ تاہم وہ فریڈ کے پاس کام کرتا رہا اور مصوری کے جدید طریقے سیکھتا رہا۔ اس دوران جبران نے انگریزی کے مشہور شاعروں، ویلیم بلیک، کیٹس اور شیلے کو بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ انگریزی عدب کے ساتھ جبران نے عربی عدب کی بھی مکمل تعلیم کے لیے لبنان جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اب لبنان میں اس کی زندگی نئے حادثات سے دوچار ہونے والی ہے۔ جن میں ایک حادثہ محبت بھی تھا۔ جبران لبنان پہنچا اور بیروت کے عیسائی کالج مدرسہ تلحکمہ میں داخلہ لے لیا۔ بیروت میں اپنے قصبے کی یاد ستائی تو جبران موسمِ گرمہ کی چھٹیوں میں بشاری پہنچا۔ یہاں وہ اپنے والد سے بھی ملا۔ جبران کو محسوس ہوا کہ بدنامی اور خاندان کی جدائی نے اس کے والد کو مزید ہٹ دھرم بنا دیا ہے۔ اس کا والد پہلے سے زیادہ شراب پینے لگا تھا۔ ایک دن جبران کے دوست اس کے گھر پر جمع ہوئے۔ جبران کا والد بھی وہاں موجود تھا۔ جبران نے دوستوں کی محفل میں اپنی ایک نظم سنائی۔ سارے دوستوں نے خوب داد دی لیکن اس کا والد بولا۔ امید ہے ہم آئندہ ایسی بیمار ذہن والی چیز نہیں سنیں گے۔ اس واقعے سے جبران اتنا دل برداشتہ ہوا کہ وہ اپنے گھر سے اپنے خالہ ذات کے گھر منتقل ہو گیا۔ اس دوران جبران کا اپنے بچپن کے ڈاکٹر سلیم ظاہر کے گھر آنا جانا ہوا جہاں اس نے پہلی بار حالہ کو دیکھا۔ حالہ سلیم ظاہر کی بیٹی تھی۔ جبران پہلی نظر میں ہی اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ لیکن یہ یک طرفہ عشق نہیں تھا بلکہ دونوں جانب آگ تھی برابر لگی ہوئی۔ جبران اور حالہ کی محبت پروان چڑھنے لگی لیکن پھر ظالم سماج آڑے آ گیا۔ حالہ کے بھائی کو ان کی محبت کا پتہ چل گیا اور دونوں کے ملنے پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن دونوں کے دل ایک ساتھ دھڑکتے تھے۔ انہیں الگ کرنا آسان نہیں تھا۔ کھلے آم ملنے پر پابندی لگی تو وہ چھپ کر اسی خانقاہ میں ملنے لگے جہاں جبران بچپن میں گھر کے جھگڑوں سے بھاگ کر پناہ لیتا تھا۔ لیکن افسوس کہ جبران جو خود بھی شائر تھا اپنے جیسے کئی شائروں جیسی قسمت لے کر آیا تھا۔ حالہ کے گھر والے جیت گئے اور جبران کی محبت ہار گئی۔ انیس سو دو میں جبران ٹوٹا ہوا دل لیے امریکی شہر بوسٹن لوٹ گیا۔ لیکن محبت کی کسک اس کے دل میں ہمیشہ رہی گیا۔ حالہ سے اپنی محبت کا ذکر جبران نے اپنے نوول ٹوٹے ہوئے پر میں بھی کیا۔ اس نوول میں ہیرو کو ایک ایسی لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے جس کی پہلے سے منگنی ہو چکی ہے۔ دونوں چھپ کر ملتے ہیں لیکن پھر گھر والوں کو پتا چلنے پر انہیں ملنے سے روک دیا جاتا ہے۔ لیکن محبت میں ناکامی ہی کیا کم تھی جو اسے تڑپانے ایک اور قیامت بھی آگئی۔ اس کی بوسٹن واپسی سے دو ہفتے قبل اس کی بہن سلطانہ ٹی بی کا شکار ہو کر صرف چودہ سال کی عمر میں ہی موت کی نیند سو گئی۔ اس کے اگلے ہی سال جبران کا بھائی بطرس بھی اسی بیماری کی وجہ سے جبکہ ماں کینسر میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئی۔ اب سارے خاندان میں جبران اور اس کی بہن ماریانہ ہی زندہ بچے تھے۔ اپنے بھائی کی موت کے بعد جبران نے اس کا سٹور سنبھال لیا لیکن سٹور قرضوں تلے دبا ہوا تھا۔ ایک سال بعد یہ قرض تو اتر گیا مکر جبران نے اپنے عدبی سفر کو شروع کرنے کے لیے کاروبار چھوڑ دیا۔ اب گھر کا خرچ ماریانہ چلاتی تھی جو کپڑے سی کر مہانہ ساٹھ ڈالر تک کم آ لیتی تھی۔ خلیل جبران کی پہلی کامیابی اس کا فلسفہ تھا ناشائری بلکہ یہ اس کے بچپن کا شوق مصوری تھا جس کی مدد سے اس نے کامیابی کی سیڑھی پر پہلا قدم رکھا۔ خلیل جبران کے فنپاروں کی پہلی نمائش اسی سٹوڈیو میں ہوئی جہاں فریڈ ہولینڈ ڈے نے اسے پہلی بار بلایا تھا۔ اس نمائش میں ہی اس کی ملاقات میری الیزبت ہیسکل سے ہوئی۔ ان دونوں میں دوستی ہوئی اور پھر محبت اور دونوں کا ساتھ جبران کی وفات تک رہا۔ جبران نے تو میری کو شادی کے آفر بھی کی لیکن اس کی یہ دوسری محبت بھی ناکام رہی۔ میری جبران سے محبت تو کرتی تھی لیکن عمر میں اس سے بڑی تھی۔ اس نے عمر کو جواز بنا کر شادی سے انکار کر دیا۔ یعنی جبران کا دل پھر ٹوٹ گیا۔ لیکن ستم ذریفی دیکھئے کہ جس نے جبران کا دل توڑا اسی نے اسے انگریزی شاعری کی ترغیب بھی دے ڈالی۔ جی ہاں یہ میری ہی تھی جس نے جبران کو انگلش میں شاعری کرنے پر راضی کیا۔ وہ خود بھی شاعری میں مہارت رکھتی تھی۔ اس لیے جب جبران نے انگلش میں ابتدائی شعر لکھنا شروع کیے تو میری اس کے شعروں کو ٹھیک بھی کیا کرتی تھی۔ مصوری کی پہلی نمائش کامیاب ہونے کے اگلے ہی برس جبران نے اپنی عربی شاعری کی پہلی کتاب شائع کرائی۔ مصور کے بعد اب ایک شاعر کے طور پر اس نے کامیابی کی طرف دوسرا قدم بھی بڑھا دیا۔ لیکن خلیل جبران ایک بے چین روح تھا۔ وہ کسی ایک جگہ کسی ایک چیز سے زیادہ دیر دل نہیں لگا سکتا تھا۔ شاعری کے بعد اس نے دوبارہ مصوری کا سوچا اور انیس سو آرٹھ میں پیریس آ کر فائن آرٹس کی اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں وہ ایک مشہور سنگ تراش راڈن کی زیر نگرانی مصوری سیکھتا رہا۔ پیریس میں اس نے اپنا مشہور زمانہ شعری مجموعہ باغی روحیں شایع کیا۔ یہ کتاب بنیادی طور پر پادریوں اور عامروں کے خلاف بغاوت کا جذبہ اُبھارتی تھی۔ کتاب میں چونکہ کئی ایسی باتیں تھیں جن پر مذہبی طبقوں کو اعتراض تھا اس لیے جبران کے کئی دشمن پیدا ہو گئے۔ پیریس میں ہی ایک ترک نوجوان نے جبران پر گولی چلائی لیکن جبران کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ نکلا۔ اس حملے کے باوجود اس نے اپنے باقیانہ خیالات نہیں چھوڑے بلکہ ان پر زیادہ شدت سے عمل کرنے لگا۔ انیس سو نو میں اس کی دو تصویروں کو چاندی کے میڈل ملے جس سے اس کی شہرت اور بڑھ گئی۔ اگلے برس وہ واپس بوسٹن گیا لیکن میری ہیسکل سے شادی میں ناکامی کی وجہ سے اس شہر میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ جیسے وہ بچپن میں گھر سے بھاگ کر خانقہ میں چھپ جاتا تھا، ویسے ہی وہ ہر اس جگہ سے بھاگ جاتا تھا جہاں اس کا دل ٹوٹا تھا۔ میری ہیسکل کی ناکام محبت میں اسے بوسٹن میں زیادہ دیر ٹکنے نہیں دیا۔ ہمیشہ کے مہاجر اور جلاوطن جبران خلیل نے ایک اور ہجرت کی تیاری کی۔ وہ نیو یارک شفٹ ہو گیا۔ یہاں وہ امریکی اور شامی عدوی حلقوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا۔ نیو یارک میں جبران مصوری کر رہا تھا، نظمیں لکھ رہا تھا، دولت کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی۔ اسے کام کے عوض ہزاروں ڈالرز میں معافظہ مل رہا تھا۔ اس کی ایک کے بعد ایک کتاب شائع ہوتی رہی۔ انیس سو بارہ میں جبران کا عربی نوول ٹوٹے ہوئے پر شائع ہوا تو اسے عرب اور مغربی دنیا میں بے حد پذیرائی ملی۔ اس کتاب نے میں زائدہ نامی ایک خاتون کو جبران کا قدردان بنا دیا۔ دونوں کے درمیان مرتے دم تک خطوط کے تبادلے ہوتے رہے لیکن ملاقات کبھی نہ ہوئی۔ یوں جبران کی یہ تیسری محبت بھی ناکام رہی۔ اس نے کبھی شادی نہیں کی اور زندگی صرف لکھنے پڑھنے میں ہی گزار دی۔ دسمبر انیس سو چودہ میں جبران خلیل کی تصاویری نمائش کا افتتاہ ہوا۔ اس کی تصاویر چھ ہزار چار سو ڈالرز میں فروخت ہوئیں۔ امریکی اخبارات میں بتیس سالہ خلیل جبران کا ٹوٹی بول رہا تھا لیکن جبران کو ابھی مزید فتوحات کرنا تھی۔ انیس سو سترہ میں جبران کے شاہکاروں کی ایک اور تصویری نمائش ہوئی جس نے اس کے فنی کریئر کو ایک اور کامیابی سے ہمکنار کیا۔ وہ فریڈ ہولینڈ ڈے جو کم سنھ جبران کی فنکارانہ صلاحیتوں کا مطرف ہوا تھا۔ امریکی اخبارات آج جبران کو اسی فریڈ ہولینڈ ڈے کے ہمپلہ قرار دے رہے تھے۔ خلیل جبران اپنی مصوری اور شائری میں معاشرے کی بے حصی پر ایسا تنز کرتا تھا کہ امریکی عوام اس کے دیوانے بن گئے تھے۔ انیس سو اٹھارہ میں جبران کی پہلی انگلیش کتاب پاگل کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کتاب میں بھی معاشرے کی فرسودہ روایات کے خلاف باغیانہ خیالات پیش کیے گئے تھے۔ جنہوں نے امریکیوں کے دل میں گھر کر لیا۔ خلیل جبران کی مصوری اور شائری عوجِ کمال کو پہنچ چکی تھی۔ شیکسپیر اور لوزی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ اس کی شائری فروخت ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے اندر ایک تیسرا ٹیلنٹ بھی تھا جو ابھی تک سامنے نہیں آیا تھا یہ تھا فلسفے کا ٹیلنٹ۔ اس کی مصوری اور شائری کے شاہکار لوگوں نے دیکھ لئے تھے لیکن اس کا سب سے عظیم شاہکار ابھی ظہور پذیر نہیں ہوا تھا۔ وہ انیس سو بارہ سے اس پر کام کر رہا تھا۔ اہل یورپ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ لبنان سے ہجرت کر کے آنے والا یہ عظیم مصور، شائر، عدیب اور فلوسفر عدبی افق پر پیغمبر بن کر اُبرے گا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب انیس سو تئیس میں خلیل جبران کی شاہکار کتاب پیغمبر شائع ہوئی۔ اس فلسفیانہ اور صوفیانہ کتاب نے فروغ کے ریکارڈ توڑ دیئے۔ جبران خلیل کو شائروں کے کلپ کے دعوت نامیں ملنا شروع ہو گئے۔ کلوراڈو کالج نے جبران کو خط لکھ کر اس کتاب کے شاہکار جملے کو گرجہ گھر کی گھنٹی پر نقش کرنے کی اجازت طلب کی تھی۔ وہ جملہ یہ تھا۔ گزرا ہوا کل آج کا حافظہ ہے اور آنے والا کل آج کا خواب۔ دنیا بھر میں جبران کی اس کتاب کے چچے تھے۔ ایک مہینے کے اندر کتاب کے پہلے ایڈیشن کی تیرہ سو کوپیاں فروخت ہوئیں۔ انیس سو ستاون تک اس کی دس لاکھ سے زائد کوپیاں فروخت ہو چکی تھیں۔ پیغمبر کے دنیا کی چالیس سے زیادہ زبانوں میں تراجم کیے گئے۔ یہ کتاب بیسویں صدی میں امریکہ میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں کی فیرست میں شامل ہے۔ اس کتاب کی شائری کو مشہور امریکی گلوکار جان لینن نے اپنے ایک گانے جیولیا میں بھی شامل کیا۔ لیکن اتنی شہرت اور پیسے کے باوجود خلیل جبران کے مالی حالات بہتر نہ ہو سکے۔ خود تو وہ غیر شادی شدہ تھا لیکن اپنی بہن ماریانہ کے مستقبل کی فکر اسے کھائے جا رہی تھی۔ اس نے کاروبار بھی کیا مگر ناکام رہا۔ مالی اور گھریلو پریشانیوں نے رفتہ رفتہ جبران کو بھی اسی مرض کا شکار بنا دیا جس نے اس کی ایک بہن اور بھائی کی جان لی تھی۔ دس اپریل انیس سو اکتیس کو جبران کی سیکریٹری اس کے لیے سٹوڈیو میں ناشتہ لے کر آئی تو دیکھا کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے۔ اسے نیو یورک کے سینٹ ونسنٹ اسپتال پہنچایا گیا۔ اس کے بہترین دوست مخائل نائمی کو فون پر اطلاع دی گئی۔ پوسٹن سے اس کی بہن ماریانہ کو بھی بلا لیا گیا۔ مخائل نائمی اور ماریانہ کے پہنچنے سے پہلے ہی خلیل جبران کومہ میں چلا گیا تھا۔ جگر کے بڑھنے اور ٹی بی کے مرض سے دوچار عظیم فلسفی، شاعر اور مصور جبران خلیل جبران نے رات دس پچ کر پچاس منٹ پر آخری سانس لی۔ اپنی موت سے پہلے جبران نے لبران میں اپنے آبائی قصبِ بشاری کی اسی خانقہ میں دفن ہونے کی خواہش کی تھی جہاں وہ بچپن میں پناہ لیتا تھا۔ اور جہاں جوانی میس کا اور حالہ کا عشق پروان چڑھا تھا۔ اس کی وسیعت اس کی دوست میری ہیسکل نے انیس سو بتیس میں پوری کی۔ مارسر کاس نامی خانقہ کو خرید کر خلیل جبران کو وہاں دفن کیا گیا۔ اس جگہ پر جبران میوزیم بھی بنایا گیا جو آج تک قائم ہے۔ اس کی قبر پر جو قطبہ لگا ہے اس پر لکھے الفاظ بھی خلیل جبران کی وسیعت کے مطابق لکھے گئے ہیں۔ وہ الفاظ یہ ہیں میں زندہ ہوں تمہاری طرح اور میں تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور ارد گرد مشاہدہ کرو تم مجھے اپنے سامنے پاؤ گئے۔ اپنے قصبے بشاری سے بوسٹن اور نیو یورک تک کے سفر میں جبران نے کہیں قیام نہیں کیا۔ وہ پردیسی تھا، صدا کا جلا وطن تھا، اس نے امریکہ کی شہریت بھی نہ لی۔ بشاری کے سنوبروں کی گھنی چھاؤں میں انہی کا اپنا عظیم جبران خلیل جبران گہری نیند سو رہا ہے۔ خلیل جبران کی شاعری اور فلسفے نے معاشرے کی بے حصی کا پردہ کیسے چاک کیا؟ نیچے کمنٹس میں ضرور لکھئے۔ اگر اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو ہیش ٹیگ آسک ڈی ایس جے لکھ کر سوال کریں۔ کمیوگرافی آپ نے دیکھی لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کس نے توڑا تو اس ویڈیو کو کلک کریں۔ یہ ہے مشہور زمانہ فلسفی سقرات کی داستان اور یہ رہی وستیل کے قلعے پر فرانسیسی عوام کے حملے کی سنسنی خیز سچی کہانی۔